ہم نے بنا کر رکھی ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلیج ہنڈیروٹی یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید آج میں پھر حاضر ہوئی ایک نئی اور بہت ہی مزیدار سوجی کا ٹکڑی حلوہ کی ریسپی کے ساتھ سوجی کے ساتھ ہم کئی طریقوں سے حلوے بناتے ہیں لیکن ٹکڑی حلوہ جو ہے یہ نہ صرف کھانے میں مزے کا ہوتا ہے بلکہ جٹ پٹ بن کے تیار ہو جاتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ اس کو بنانے کے بعد دو تین مہینوں تک بھی اسے آپ سٹور کر لیں تو خراب نہیں ہوتا ویڈیو کو ان تک دیکھئے گا بینہ سکپ کیا تاکہ پوری ریسپی کو فالو کرتے ہوئے آپ مجھ سے بھی زیادہ مزے دار یہ ٹکڑی حلوہ گار پہ تیار کر سکیں لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں تو چلیے چلتے یہ مزے دار سا حلوہ بنانا شروع کرتے ہیں یہ مزے دار سا ٹکڑی حلوہ بناانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ ہم نے اس کا برطن سیٹ کرنا ہے جس کے اندر ہم نے اس کو ڈالنا ہے اور اس کو پہلے سے تیار کر کے رکھنا ہے یہاں میں نے گھروں میں جو ہوتی ہے چھوٹی سی پرات یا اس طریقے سے کوئی بھی آپ چیز لے سکتے ہیں کوئی ٹریلے لے سکتے ہیں بیکنگ ٹریلے لے سکتے ہیں اس کے اندر ہلکا سا کوکنگ آئل یا گیلگا لے نا اس طریقے سے یہ کام اگر آپ پہلے سے کر کے نہیں رکھیں گے تو جب ہم اس کو تیار کر لیتے ہیں نا حلوے کے تو بعد میں جلدی سیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے نا آپ کی ریسپی خراب ہو سکتی ہے آئل میں نے لگا لیا اب اس کے نیچے ہم تھوڑے سے یہاں پہ میرے پاس بادام ہے اس طریقے سے کاتے ہوئے یہ لگا لیں گے تھوڑے سے پیستیں اور اب یہاں پہ تھوڑا سا ناریل کا برادہ آپ کوئی بھی ڈرائی فروٹ ڈال سکتے ہیں اور برطن ہمارا آپ ریڈی ہو چکے اب اس کو بنانا ہم شروع کرتے ہیں حلوے کو اب سب سے پہلے جو ہے نا وہ حلوہ پکانے سے پہلے ہم یہاں پہ اس کی چارش تیار کریں گے اس کے لیے میں نے لے لیے ایک کڑائی اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں میرنگ کپ کے ساتھ ایک کپ چینی کا جتنے میں نے چینی لیا اتنا ہی میں پانی لوں گی آپ گھر کا کوئی بھی نارمل جو کٹوری کپ کچھ بھی ہے نا وہ سیٹ کر سکتے ہیں اور اب اس کو ہلاتے ہوئے ہم نے اتنا پکانا ہے کہ یہ میلٹ ہو جائے اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کس طریقے سے اس چارش کو رکھنا ہے چینی ماشاءاللہ ساری میلٹ ہو چکی آپ دیکھ سکتے ہیں اب یہاں پہ اس میں میں ڈالوں گی علاچی پورڈر تین علاچیاں لے کے ان کے میں نے بیج نکالیا تھا اور ان کو میں نے اس طریقے سے پیس لیا تھا اور اب اس کو ہم نے بنانا ہے ایک تار والی چاش مطلب مکمل ایک تار نہیں بس شروع ہو جانی چاہیے ایک تار چاش کا آپ نے بہت خیار رکھنا ہے کیونکہ چاش اگر ٹھیک ہوگی تو پھر ساری ریسپی جو ہے نا وہ ٹھیک بنے گی بہت زیادہ گاڑی تار بھی نہیں کر لی ابھی میں چیک کروں کہ ابھی تار بننا شروع نہیں ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ویسے ہی ڈراف گر رہے ہیں چاش کو پکتے ہوئے ماشاء اللہ ٹوٹل جو ہے نا تقریباً آٹھ منٹ ہو چکے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ڈراف گر رہا ہے تو یہاں تک تار آ رہی ہے اور میں آپ کو انگلی پہ بھی چیک کروا دیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میرے انگلیوں کے درمیان میں تار سکتے ہیں لیکن لمبی نہیں جانے چاہیے یہ دیکھیں ہلکی سی بننا شروع ہو گئی ہے اب اس کو ہم نیچے اتار دیں گے اور باقی کام ہم شروع کرتے ہیں چاش کو میں نے سائیڈ پہ کر دیا اور اب یہاں پہ دوسری کڑائی میں نے رکھ لیا ہے اس میں میں شامل کروں گی کوکنگ آئل اور کوکنگ آئل آپ دیکھ لیں کہ آدھے کپ سے زیادہ ہے اور ایک کپ سے کم ہے تین چار ٹیبل سپون جو ہے وہ کم ہے اس کو بھی میں یہاں پہ آدھا جو ہے نا وہ ڈال لوں گی آدھے کو میں پڑا رہنے دوں گی یہ ہم کس پوائنٹ پہ ڈالیں گے یہ میں آگے جال کے بتاؤں گی لیکن اس کو بھی ہم نے ڈال لینا ہے اور اب یہاں میرے پاس ہے دو کپ سوجی نارمل وہی سوجی ہے جو عام مل جاتی ہے لیکن اگر بہت موٹے والی سوجی ہو تو آپ اس کو گرینڈ کر کے بریق کر کے پھر ڈالیں اور سب سے اہم بات کہ آپ یہاں پہ فلیم دیکھ لیں فلیم بلکل آپ کا لو ہونا چاہیے اتنا لو ہونا چاہیے کہ سوجی کی جب آپ بنائی کریں تو آپ کو دس بارہ منٹ اس کی بنائی پہ لگنے چاہیے میں یہاں پہ لکڑی کا چھولا جلا رہی ہوں پھر بھی جب مجھے لگے گا کہ آگ جو ہے نا وہ ہیٹ زیادہ آ رہی آگ تیز ہوگی تو میں سائیڈ پہ کرلوں گی لیکن آپ گیس پہ کریں تو فلیم کو دامو والی آگ پہ کر کے آپ نے اس سوجی کی بنائی کرنی اچھی طرح سے تاکہ اوپر سے سوجی جلے نا اندر تک پکے اور اس کا فلیور جو ہے نا وہ بھی زبردست رہیں اسی طریقے سے ہم اس کی بنائی کرتے رہیں گے میں سلسل ہلاتے ہوئے ہاتھ نہیں روکنا سوجی کی بنائی میں نے اچھی طرح سے کر لیا میں نے پندرہ منٹ اس کی بنائی کی ہے اور جتنا آپ کلر رکھنا چاہتے ہیں نا اس کا اتنا کلر آنے تک آپ نے کرنی ہے اگر آپ اس سے ڈارک رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی تھوڑی دیر اور کر لیں اس سے کم رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس سے کم پوائنٹ پر روک لیں میں اتنا کلر رکھوں گی مطلب گولڈن لائٹ گولڈن سا بس میں چاہتی ہوں اب اس پوائنٹ پر آکے یہاں میرے پاس ہے ڈرائی فروٹ پستے ہیں یہ بادام ہیں اس کے علاوہ چاروں مغز ہیں تھوڑی تھوڑی ساری چیزیں لے کے تو میں نے ان کو ہلکا سا کوٹ لیا یہ میں اس میں شامل کروں گی ہاتھ نہیں روکنا کڑائی سے اس کی مسلسل بنائی کرتے رہنا ہے اور یہاں پہ میرے پاس ہے ناریل کا برادہ چتھائی کپ ہے یہ میں اس میں شامل کروں گی یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم نے صرف چند سیکنڈ اس کی بنائی کرنی ہے کیونکہ ساری ہلوہ سوجی کا جب بناتے ہیں تو سارا جو کمال ہوتا ہے وہ اس کی بنائی کہتا ہے اگر آپ نے وہ ٹھیک سے کر لی اب یہاں پہ میں اس میں شامل کروں گی جو چاش ہم نے بنا کر رکھی ہوئی ہے بسم اللہ چاش ڈالنے کے ساتھ ہی جو ککنگ آئل میں نے بچا کر رکھا ہوا تھا وہ بھی ہم نے ڈال لینا ہے آپ چاہے تو اس ہلوے میں دیسی گی ڈالیں ڈالڈا گی ڈالیں جو بھی مطلب آپ کو پسند ہو اس ہی حساب سے آپ کر لیں یہ ڈال کے اب اس کی ہم نے مطلب اتنی پکائی کرنی ہے کہ یہ اچھی طرح سے پین کو چھوڑ دیں اس پوائنٹ پہ بھی آپ نے اسی طریقے سے ہم سلسل ہلاتے رہے نا اس کو اور آگ بھی جو ہے نا وہ نارمل ہی رکھنی ہے چاش ڈالنے کے بعد اس کو میں نے دو تین منٹ پکایا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس طریقے سے وہ پین چھوڑنا شروع ہو چکا ہے یہ دیکھیں اسی طرح کا ہمیں چاہیے اب اس کو میں نیچے اتار لوں گے اور فوراں ہم نے جو برتن سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے نا اس میں اس کو ڈالنے نا اب اس کو فوراں ہم نے اس برتن میں ڈال دینا ہے جو برتن ہم نے سیٹ کر کے رکھا ہوا ہے اور اس کو اوپر سے ہم نے کر دینا اچھی طرح سے سیٹ اور کچھ ڈرائی فروڈ جو ہم اوپر لگائیں گے اس کی سیٹنگ میں نے اوپر سے کر دی ہے اب ڈرائی فروڈ جو یہاں پہ میرے پاس ہے کچھ بادام کچھ پستے اور کچھ ناریل کا برادہ اور پانچ منٹ کے لئے اس کو اسی طرح ہم نے چھوڑ دینا ہے اس کو رکھے ہوئے پانچ منٹ ہو گیا اور اب فوراں اس کی ہم نے کٹنگ کرنی اگر آپ دیر لگائیں گے تو بعد میں سیٹ ہو جائے گا اور اس کی کٹنگ نہیں ہو پائے گی جس بھی سائز میں آپ نے کٹنگ کرنی ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اب اس طریقے سے میں کٹنگ کروں گی سائیڈ سے اب اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے تاکہ یہ بلکل جو ہے نا وہ تھنڈا ہو جائے اور بلکل سیٹ ہو جائے ہلوے کو پڑے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو چکے اور یہ اچھی طرح سیٹ ہو چکے ماشاءاللہ اور اس کی جو کٹنگ ہم نے کی تھی نا وہاں سے ہلکا ہلکا ہم نے دوبارہ سے جو ہے نا وہ چھوڑی کے ساتھ اس طریقے سے کر لینا ہے بہت آسانی کے ساتھ ہو جائے گا اگر آپ نے پوری ریسپی کو فالو کیا ہوگا یہ دیکھیں اور اب اس کو ہم نکال لیں گے بسم اللہ اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست جو ہے نا ماشاءاللہ ہمارا ٹکڑی ہلوہ بن کے ریڈی ہوا ہے سوڑی کا مزیدار ٹکڑی ہلوہ ماشاءاللہ وہ بھی ایسا ہلوہ جس کو آپ بننا آکے تو تین چار مہینے تک آرام سے سٹور کر سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی مزیدار بن کے تیار ہوتا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کیجئے گا بہت ہی زبردست ریسپی ہے بہت آسانی کے ساتھ ماشاءاللہ بننے والی ہے میں آپ کو چیک بھی کرواتی ہوں کہ لک دیکھیں کتنا زبردست ماشاءاللہ بن کے تیار ہوا ہے میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتی ہوں مہینوں ماشاءاللہ محفوظ کیا جانے والا زبردست حلوہ ہمارا ریڈی ہے محفوظ کرنے کا جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ آپ نے کسی بھی ایسے ڈبے میں ڈالنا ہے جس کا ڈککن جو ہے نا وہ اچھی طرح سے بند ہوتا ہو اور اس کے اندر جو ہے نا وہ پانی کی نمی نہ ہو آپ میں پہلے اسے اچھی طرح سے دھو لینا ہے صاف کر لینا اور دوب میں سکھا لینا ہے اس کے بعد اس طریقے سے رکھ کے اوپر سے آپ بند کر دیں اور پھر جو ہے نا وہ آپ روم ٹیمپریچر پہ رکھ کے اسے مہینوں استعمال کر سکتے ہیں امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسند آئی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کرنے تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے اگلی ویڈیو تاک کے لیے ویلی جوہنڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ